ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آج لوگ ایڈیا سے ہوں گے اور میرا چینل دیکھ رہے ہوں گے تو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل ایکن کو دباتے ہیں آج کی جو میڈیسین ہے بہت ہی ایفیکٹیو ہومیپیسک میڈیسین ہے جس کا نام ہے اوم آرس اوم آرس میڈیسین یہ پیٹ میں، زلے میں اور سر کے درد میں بہت زیادہ ایفیکٹیو میڈیسین ہے دوستو شروع کرتے ہیں اب ویڈیو ہوم آرس کے بارے میں آپ کو ایکسپین کروں گا اور اس کو آپ بہت اچھے تر سمجھئے گا ہوم آرس جو ہے وہ ڈائیجیسٹیف سلوٹ آف لیور لوب سٹارس نے اس کا نام موقوف ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ڈائیجیسٹیف ڈائیجیشن کے لیے بہت اچھی ہے یعنی جن افراد کو ڈائیجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں ہومارس بہت زیادہ اس کے لیے بہت اچھی میڈیسین ہومارس اور اس کو استعمال کریں سکس سی ایش یا ٹویل سی ایش میں یا ٹھائٹی سی ایش میں استعمال کریں بہت اچھا خائدہ ہوگا وہ افراد جن کو بہت زیادہ بدعزمی رہتی ہے کھانا صحیح سے عظم نہیں ہوتا اور ان کے پیٹ میں گیس اور ایشگریٹی بہت زیادہ بنتی رہتی ہے تو ایسے افراد کو بھی ہومارس بہت زیادہ بہت زیادہ سو ٹیبل میڈیسین ہوگی انہیں دن میں تین دفعہ دو دو گنگے صبح دو پیر اور شام استعمال کرنا چاہے ہیں ایسے لوگ جن کے گلے میں دکھاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹانسیز بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹانسیز کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور دکھن والے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دکھن ہوتی ہے ان کے ٹانسیز کے اندر اور ان کو نیگلنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو مائرس کو ٹھائٹی سوٹی ایش میں استعمال کریں دن میں تین دفعہ دو دو گنگے صبح دو پیر اور شام اب بات کر دیں دکھاوٹ ان کی کس طرح سے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے یعنی اگر ہم کا گلہ خراب ہو جائے گلے کے ٹانسیز پھول جائے اور اس کی وجہ سے انہیں سر کے اندر بھی درد محسوس ہو سر کا درد کنکوٹی سے ہوتا ہوا پیچھے کی سیٹ کے جائے اور بہت زیادہ درد ہو سر میں تو مائرس مائرس کو ٹھائٹی پوٹنسیز میں استعمال کریں جس میں تین دفعہ صبح دکھاوٹ اور شام پیشانی اور کنکوٹی کا درد بالخصوص آنکھوں کی دکھن کے ساتھ گلے میں دکھن آنکھوں کی دکھن کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے گلے میں دکھن بہت زیادہ ہوتی ہے کچھا پن بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے جلن اور سخت بلگم بہت جلن اور سخت بلگم مریض ہوگتا ہے پیڑ اور میدے کا درد جو بہت زیادہ ہوتا ہے بہت کھٹی ڈکا رہے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ایسے گھٹی ہوتی ہے اور گہز بنتی ہے اس صورت میں اسے کھٹی ڈکا رہے ہوتی ہیں تو ایسے میں اومائرس کو ٹھائٹی پوٹیس میں استعمال کریں سارے جسم میں جیسے سردی محسوس ہوتی ہے سردی ہوتی نہیں لیکن سردی محسوس ہوتی ہے مریض کو اتنی سردی لگتی ہے کہ وہ اوڑنے کا اس کو دل چاہتا ہے وہ چادر اوڑتا ہے پھر جا کے اس کو سردی کم لگتی ہے تو اس کنڈیشن میں اومائرس کو ٹھائٹی پوٹیس میں استعمال کریں جن میں تین دفعہ صبح جسائے اور شام جو رہے گندے اس مریض کو نیند کے بعد بہت زیادہ بہت زیادتی ہوتی ہے اس کی تمام تر علامات میں اور دودھ کینے کے بعد اور دودھ کینے کے بعد کنڈیشن بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے سورات میں بدسمی ہو اور گلیٹ کی دکھن ہو تو مستورات کو چاہیے کہ اومائرس ٹھائٹی کے ساتھ ٹیپ یا ٹھائٹی بھی استعمال کریں اگر سر× دکھاوٹ اور گلے میں دکھن ہیں تو بو بحثز رات Perrhians کے ساتھ ٹھائٹی پوٹیس میں استعمال کریں ان کی تمام تر علامات متم ہو جائیں گے اب اس کی راجز کی بات کریں اگر کوئی سنگھر ریمیڈی استعمال کرنا چاہتا ہے یعنی کوئی شبہ ان تمام تر علامات میں سنگھر ریمیڈی استعمال کرنا چاہتا ہے ہومائرس کی تو ہومائرس کو ٹھائٹی پوٹیس میں استعمال کریں دن میں تین دفعہ دو دو گندے صبح دو پین اور شام ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسائب ضرور کریں شکریہ